بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے جو امیدوار ہارنے والے ہیں انہوں نے درخواستے دائر کی تھی کہ جو جیتے والے امیدوار ہیں ان کو چیٹنگ کے ذریعے دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ جتوایا گیا ہے اٹھارہ حلقوں کے انتقابی نتائج کے خلاف جو درخواستے دائر کی گئی تھی ان کو خارج کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے لاہور ہی کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو انہیں ایک سو سترہ سے علیم خان انہیں ایک سو انویس سے مریم نواز انہیں ایک سو چھبیس سے ملک سیف الملوک خوکر انہیں ایک سو ستائی سے اٹھارہ کے انتقابی نتائج چیلنج کیے گئے تھے جنہیں ہائی کورٹ کی جانب سے خارج کر دیا گیا ہے اسی طرح سے دیگر حلقوں جن کے خلاف درخواستے دائر کی گئی تھی ان درخواستوں کو خارج کیا گیا ہے اور کچھ درخواستوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں یا پھر وہ آر او سے رابطہ کریں وہی سارے مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں لوگوں کے گیس کے بل اتنے آئے ہیں کہ لوگ پریشان ہو کر رہ گئے ہیں کہ ابھی دو چار روز پہلے ہی الیکشن ہوئے ہیں بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے وعدے کیے گئے تھے عوام کی زندگیوں میں سہولت کی آسانی کی بات کی گئی تھی اور ادھر عوام بیچاری پریشان ہو کر رہ گئی ہے سڑکوں پہ نکل رہی ہے احتجاج کر رہی ہے مسئلے بیان کر رہی ہے کہ پہلے جب گیس آتی تھی تو بل آتا تھا جی سات سو روپے آٹھ سو روپے ہزار بارہ سو روپے اور آج کل کے موسم میں جب گیس بھی نہیں آتی پوری سردی کے موسم میں لوگوں کو گیس دستیاب نہیں رہی یا پھر تھوڑے وقت کے لیے ان کو تھوڑی بہت گیس دستیاب رہی ہے تو بل آ رہے ہیں جی بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار اس ساری صورتحال میں عوامی رائے کیا ہے عوام کو کیا امیدیں ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں رزینہ ہمارے لوگ ان کا پوائنٹ او ویو لیتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں اور موجودہ حالات میں جو نئی حکومت بننے والی ہے وہ ان کے لیے کتنی آسانی لائے گیا اسلام علیکم جی والیکم ایسے بھائی جی الحمدللہ جی ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں جی میں دودھ کا کام کرتا ہوں بل کا لیے پھر رہے ہیں کیا ہو گیا یہ بل بہت زیادہ آئے ہیں جی ایک ماہ کا بل ہے ہم دو بھائی گھر میں رہتے ہیں اٹھارہ ہزار پیہ میں بل آیا ہوا ہے ہمارے پہلے تو معیشی رات بہت اچھے تھے لیکن جب سے یہ نگران سے پہلے جو پی ڈی ایم آئی ہے اس نے تو ہمارا تباہی کر دیا ہر چیز کو ہاں ہم تو دواگ ہو ہیں کہ آیا عمران خان آئے ہم تو اس کے پیروکار ہیں ہم نے تو ووڈ بھی اپنے ایم این اے کو دیا تھا عمران خان کا لیکن اس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی اور نون لیگ اختیار کر دی ہم اس سے بہت زیادہ نراز ہیں لیکن بھائی جی اب جو ازاد امیدوار ہیں کیونکہ جو پی ٹی آئی کی آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی حمایت پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں لیکن وہ ازاد کرتا ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ملنا ہے نا جی جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن نہیں ہم نے عمران خان کو ووڈ دیا تھا اس سیاستان کو ووڈ نہیں دیا تھا وسیم قادر اس کا نام ہے ہاں جی ہم تو عمران خان کے ووٹر ہیں اب نئی حکومت بن رہی ہے نمبر شمبر پورے کر رہے ہیں وزیراعظم کے لیے وزیراعلا کے لیے کتنی آسانی لاسکتے ہیں یہ لوگ آپ کی زندگی میں نہیں جی ہماری زندگی میں ہمارے ذہن کے مطابق عذاب ہے جی دن با دن ہمارے تنگی کے دن آ رہے ہیں خوشحالی کی طرف ہماری دن کی جو ہے وہ نہیں جا رہی ہم تو یہ کہیں گے کہ خدارہ رحم کیا جائے جتنے بھی سیاستان ہیں ملک کے بارے سوچا جائے کہ وہ اچھا خدارہ حکمران آنا چاہیے ہم تو دعا گو ہیں ہمارے لیے صاحب ہے آج بھی اور دو ماہ پہلے بھی آٹھ زار گیس کا تین چار سور پہ بلاتا تھا پہلے پیل پچھلے ماہ آیا ہم دو بھائیاں لگاتے ہیں کہاں سے دیں گے بل کیا کرے اس حکومت کو کومت کو کیا کریں صبح گیس آتی نہیں ہے گیس آتی نہیں ہے دس بجے گیس چلی جاتی ہے لکڑی گیس پڑا کے ملو پیسوں کی سلنڈر کی وہ استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ کھانا پکتا ہے وہ بھی کچھا اور پکتا تو بل اتنا کس کو حکومت کو ہم نظرانداز کریں کس حکومت کو کریں ہم لگانے والے بائیزار بل کان سے دیں گے کنیکشن کٹ جائے گا پھر بھی سکتی کریں گے یہ لوگ ہم کو کوئی فیدہ نہیں سکتا ہوں مد کا نہیں کا پرانی کا کیا کرتے ہیں بھائی جی ابھی ابھی تو الیکشن ہوئے ابھی ابھی تو سب نے آپ کے ساتھ بادے کیے ہیں کہ آپ کی زندگیاں ساتھ چھوٹے ہیں سب چھوٹے ہیں کوئی بھی نہیں سچا بک رہے ہیں بس اپنی سیٹوں کے لیے بک رہے ہیں ہم دیڑے لگا بھائی تائیزار بل کان سے دیں گے ہم کو کوئی بتائے گیس آتی بھی نہیں گیس آتی ہو کوئی وہ ہیٹر نہیں لگایا کوئی گیزر نہیں ہے بچوں کی سردی کی دوائی لیں یا بل دیں ان کا کیا کریں بھائی جی نئی گورنمنٹ آ رہی ہے کتنی آسانی لاری آپ کے لیے پیلے نہیں جان چھڈن دے دے کندھا نکو فیر پیل باران دوائی آگے ہیں کیا کرتے آپ میں بجلیدہ کم کرنا دکھاڑیں بلے پیٹھے ہیں سر دنیاں گیا ہے باراندار بیاں پیلا ہے پچھلے مینے ساتھ آیا چار دار بیا ہے اس میں باراندار آگے کہ کہاں سے آئیں گے یہ اتنے پیسے بلوں کے گھر چلانے کے یہ لیٹ تار یہ تیرانہ رفی ہے کام کیسا ہے کام بلے بلکل کام تھپ ہے کام نہیں چل رہے نہیں کوئی کام نہیں ہمارے بھی چل رہے صبح کے ہاتے ہیں فارق بیٹھ کے چلے جاتے ہیں کیسے بھائی جی ہاں جی منگائی کیوں تو بہت ہے انشاءاللہ اب میاں صاحب آئے ہیں ان سے اچھی امیدیں ہیں ساڑھے تین سال عمران خان صاحب نے اکومت کی ہے ساڑھے تین سال میں کسی گلی کا کوئی ٹکن ثابت کر دے میاں صاحب کے مرسوبے موٹر وے ریکھیں رنگ روڈ ریکھیں سڑکے وے کے لاہور شہر کو انہیں کامیاب فتح قلعہ بنا رکھا ہے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ساڑھے تین سال میں انتقام کی سیاست کی ہے عوام کی سیاست نہیں کی اگر عوام کی سیاست کرتے ان کو ان کے حال کرم پر چھوڑتے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ عوام کا فیدا ہوتا انہیں کہا عوام جائے بار میں ہم نے اس کو بھی اندر کر دینا اس کو بھی نہیں چھوڑنا بس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں وہی آج انا بنای ہوئی ہے اس انا کی خاطر پورا پاکستان کا بیڑا گھر کر کر کے رکھ دیا انہوں نے ٹھیک ہے یہاں کا ان کا دماغ اٹکا ہوا ہے ان کے ساتھیوں کا بھی اسی طرح ہے جیسا محول ہے جیسے حکمران آئیں گے ویسی عوام ہوگی میاں صاحب پنجاب کے لیے ایک سنانا موقع ہے میاں صاحب کا ساتھ برپوت دینا چاہیے اور انشاءاللہ میاں صاحب ایک امید کی کرن ہے اچھا چلیں نئی حکومت بن رہی ہے امیدیں کیا ہیں کہاں کہاں پر آپ کے زندگی میں آسانی آپ کو لگ رہے کہ آج ہوئے امید ہے کہ میاں صاحب نے پہلے بھی جو بجلی کے معاملات تھے وہ اچھے طریقے سے انڈل کی ہیں یہ جو روشنیوں کا شہر میں روشنی بحال کی ہے اہندہ بھی یہ میاں صاحب سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہر آدارے کے ساتھ ان کا کمبرمائید بھی آ وہ کام بھی کریں گے اور عوام عوام کو سہولت بھی ہوگی بجلی کے بلوں میں بھی رلیف ملے گا انشاءاللہ مہنگائی بھی کٹرول میں آئے گی جو کہ ان کے باس کا کام نہیں تھا یہ وہ سراد میں جا کے نسوار بنائے اور بیچے باس انشاءاللہ پنجاب میں جو ہے نا وہ میاں صاحب انشاءاللہ پنجاب حکومت میں انشاءاللہ عوام کو رلیف ہی بینے گے اور انشاءاللہ یہ عوام خود محسوس کرے گی نگران حکومت سے پہلے پی ڈی ایم پی ڈی ایم تھی نا شہب آشری صاحب وزیراعظم رہے لیکن مہنگائی کچھ نہیں ہوا بھی دیکھو اگر ایک مکان توڑ دیا جائے کسی مصری کو لائیں تو وہ چار پانچ ماہ سال تو لگتا ہے نا جب ساڑھے تین سال میں بیمولک کا بیڑا گھر کر دیا تو تب اگر نہ آتے تو یہ مشت آود بیڑا گھرک ہو جائے آپ کو کیا لگ رہے کتنا وقت لگے گا آگے آسانی آنے میں بل کم ہو جائیں گے مہنگائی ٹوٹ جائے گی کتنا وقت آپ کو لگ رہے ملے جو بھی حکومت آئے گی سال ڈیڑھ دو سال میں تو اسے وقت تو لگے گا نا ملک کو سوار میں میں انشاءاللہ کم زا کم کو پانچ سال تو چاہیے اگر پروپل میاں صاحب کو پانچ سال حکومت ملتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ عوام جو ہے انشاءاللہ میاں صاحب کے رلیف ہی دیں گے اور انشاءاللہ ان کے مشکلات بھی اثانوں کیسے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ بھی بھی یہ بل ہمارا ہے یہ ہم نے کبھی آج تک بل لیٹ بھی نہیں کیا ایک تو گیس بھی نہیں آرہی اور دوسرا یہ اتنے بل بیج رہے ہیں کہ ضرورت انہوں نے تین ماہ میں یہ ایک سال کا بل ہم سے وصول کرتا آگیا بل یہ دیکھنے چیک کر لیں یہ کتنا چھے ہزار تین سو پچاس روپے بل لگار کا اور ایک کاری برا گار بھی ساتھ یہ مین پہ یہ یہ جی آہ ڈابل ٹریپل ہو گیا ہے چھے ہزار تین سو نوے روپے یہ گیس کا بل ہے یعنی ایک ہی مہینے میں کیا گیس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کون سے ٹیکسیس لگے لوگ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ پچھلا سارا ریکارڈ موجود ہے لیکن اچانک بل اچانک بل آگیا یہ میر بانی کریں یہ عالی اکام سے ہماری درہاست ہے کہ میر بانی کر کے یہ غریب ہوتی ہے اتنے بل فورڈ نہیں کرتا جیدہ میر بانی کر کے اپنے بل جو ہمارے بل کام کیے جائے آپ کیا کرتے ہیں میں میری ایک دکان ہے شاب ہو میں ریٹائر ہوں اور میں سترہ سو پنشن لے رہا ہوں ستہ نازار اور ایک میں نے شاپ ڈالی ڈرائیکلین کا میں کام کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے میرا بیٹا فارغ ہے میں اکیلا کمانے والا اور اتنے یہ بل بجلی کے بھی اور گیس کے بھی بل فورڈ کر رہے ہیں اتنے بل فورڈ نہیں ہو رہے لہذا میر بانی کر کے ہماری روکیسٹ ہے کہ یہ بل کم کیے جائے اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نئی حکومت بن رہی ہے جی جی بل کم کر دے گی مہنگائی توڑ دے گی تو بہت ہے جی اللہ کے گھر سے جو اگر کریں گے یہ نون لی کی ابھی حکومت آ رہی ہے تو ہم امیت رکھتے ہیں کہ یہ غریبوں کا ساتھ کریں گے ٹھیک ہے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گی کچھ بہنے بھی آئی ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم برکاتو الحمدللہ ٹھیک ہے ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ہے ہاں سے آئی ہیں کہاں جا رہے ہیں دری ہربانس پورے آئے ہیں بزار میں آئے تھے شوپنگ کرنے ہاں جی گنجائی شبی باقی ہے شوپنگ کی جن میں بچوں کے ساتھ نا نہیں ریٹمیشن کروانے آگل کروانے سکول تو اس لئے بھی وہ کہہ رہے کہ کال لانا اور ہم بیلوں کے لیے آئیں کہ گیس کے بل اتنے زیادہ کر دی ہیں پورے علاقے میں کا بل انتہا کا بل ہے ایک گھر میں کیا چولا جالتا ہے نا اور صبح دو پراتھے رات کو کھانا اور ساڑھے یارہ ہزار بل لائے اب بتائیں کہ جس کی سیلری بھی اوپر سے ایسے حالات ہوئے ہیں کہ بچے جو بلیس ہو گئے ماسٹر کیا ہے بچوں نے تو جو بلیس یہ مناوا اسپیٹل میں ہے تو سات سال جو ب کی اب جو بلیس پتہ نہیں گورمنٹ نے کیا سکیو نکال لی ہے تو بچے جو بلیس ہو گئے ہیں اور اوپر سے بیل لے ہیں یا بندہ کھائے ہی نہیں بیل دے دیر ایسی مر جائے ان کا یہ پرپس ہے نا کہ وہاں میں ایسی مرتی جائے یعنی بیل دیتے رہے اٹھا اٹھا کے لون لے لے کے بیل دے تو مر جائے کھائیں پیئے نا آپا ابھی تو الیکشن ہوئے نئی حکومت آ رہی ہے بن رہی ہے جو بیٹھا ہوئے اقتدار پہ کوئی تو بیٹھا ہوئے نا کسی کو کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ جائے میں دیکھے مہنگائی کا کیا حال کوئی ہونا چاہیے اصول ہونا چاہیے کوئی ان کا پلان ہونا چاہیے کہ جا کے سبزیاں لی دکانوں پہ پرچون کی دران دکانوں پہ جائیں انہیں ریٹ لیسٹ دے اس سے زیادہ جس رہے اس کو پکڑ لیں زیادتی تو نانا کریں جس کی لاٹھی اس کی بینس کوئی قانون رہی نہیں گیا ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے آیا ہے نا اس کی میں جیب خالی کر کے جاؤں ابھی بجلی کے بلوں سے عوام اتنی پریشان تھی اور ادھر گیس تو ہم دو چار سو بل ہزار روپے بل اتنا ہی کھا ساڑھے گیرہ پہ پہ پہنچ گیا مسئلہ کیا کیوں کنٹرول نہیں ہے آخر کوئی تو بیٹھا ہوتا ہے نا اوپر اگر آپ بھی گورمنٹ نہیں ہے کوئی تو بیٹھا ہے نا جو ملک کو ایسے نہیں اندہ قانون بناو ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ قریب لوگوں کو کام از کام ان کی روٹی دو ان کے موں میں جانے دیں نا جن کا میں تو مجھے تو رونا آ جاتا ہے جب میں سبزی لینے جاتی ہوں جن کے زیادہ بچے ہیں دازدہ کیارہ بچے ہیں وہ کیا کھائیں گے وہ تو آلو بھی نہیں پکا سکتے ہاں تو خدا کی لاتھی بیواز ہوتی ہے اتنے اپنے ہی بینک بیلنس بھرتے جا رہے ہیں گریبوں کو یہاں پھی دیں جا کے ڈور ٹو ڈور جائیں گریبوں کو دیں بھی پریشان ہوں ہم کنٹرول کال لیں گے ایسے ووٹ دینا تو لوگوں کو پیسے دینے جا رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی دیکھیں کہ ان کے گھر میں کیا ہے مہنگائی کو ایک ایک دکان پر جا کے کنٹرول کریں پیسے لے رہے ہیں نا کہ ہم نے سسٹم کو چلا رہے ہیں تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے آپا بل آسانی نئی حکومت لگ رہے ہیں کوئی آسانی ہونے والی لگنی رہا کیونکہ پہلے سے اور مشکل ہوئی جاری نہ تو کاروبار ہیں نہ اور بلوں کی سانی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نئی حکومت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کہ وہ عوام کے لیے آسانی کریں لیکن عوام کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے یہ خود کی آسانیاں کرتے ہیں عوام کے لیے کوئی نئی حکومت بن رہی ہے پیغام دیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کریں اور ہم آسانی سے جیئے ہمارے بچے آنے والی نسل جو ہے وہ بھی آسانی سے زندگی پاس کریں گریب بندہ بھی جو ہے نا وہ بچارہ پتہ نہیں کس طرح سروائیو کر رہا سب کو گورنمنٹ سب سے پہلے یہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں اللہ تعالی ہماری تو دعائیں ہیں کہ جو بھی آئے سب کے لیے بہتر آئے ٹھیک ہے جو بھی آئے بہتر آئے لیکن مہنگائی پہ کنٹرول کریں کیسے سر کیا کہنا میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حالات ہیں یہ جو بل آ رہے ہیں کارو بہر ہے کوئی نہیں بجلی آنی رہی گیس آنی رہی اور بل جو ہیں وہ آ رہے ہیں وہ ہم سے پی بھی نہیں ہو رہے اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جی میٹر کر جائے گا اگر آپ نہ تارے کل ایک آدمی ہے اس کے ساڑھے چھبیزار گیس کا بل آ گیا ساڑھے چھبیزار ہمیں پاس پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہے پیدل جا رہا ہے اور اس نے گیس کے دفتر گیا ہے اس نے انہوں نے کہا اگر جو پی کر دو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو جاؤ اتجاج کرو ہمارے پاس کیا کرنا ہے ہمیں تو جو گورمنٹ کہتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں ہمیں اور کوئی بتا نہیں ہمیں جو آرڈر ملا ہے ہم وہ کر رہے ہیں اتر بڑے بڑے محلوں میں ایوانوں میں میٹنگ ہو رہی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومت بنانی ہے حکومت بنانی ہے نمبر پورے ہو رہے ہیں عوام بیجاری ابھی بھی وہی ڈال چینی روٹی سال ہو گئے یہ بات سنتے ہو گئے کہ جب وہ شباشی فان ہے یہ ہمیں بھی امیدے تھی کہ شباشی صاحب آئیں گے تو وہ سستہ ہو جائے گا کیونکہ نواشی کا دور میں ایک سو پچاس روپے گھی تھا ٹھیک ہے تو وہ ساڑھے چار سو پہ چلے گیا وہ پیٹرول تھا اس وقت سور پہ وہ میران خان صاحب آئے ہے تو ڈیٹھ سو پہ ہو گیا پہنے چار سال میں جب شباشی صاحب آئے ہیں تقریبہ میرا خان دو سال نکالے ہوں گے تو وہ تین سو کے بھی اوپر چلے گیا اب ہماری تو امیدیں تھی کہ شباشی صاحب آئیں گے تو پھر ایک مشین آگی باہر سے وہ ڈار صاحب کی تو وہ آئیں گے ڈال نیچے آ جائے گا تو ڈالوں نے تو وہ پر لگ گئے پتہ نہیں وہ مشین نے اڑانے شروع کر دیئے اور اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر سے اوپر ہی جاتے گے بھائی صاحب ڈالہ کم دیگی یہ مجھے بھی گیس کا بیزار بلایا ہے کوئی مسئلہ نہیں شباشی بھائی کام کرے گا ہاں کرے گا انشاءاللہ بھائی صاحب یہ جو معاہدے ہوئے ہوئے ہیں اس میں رلیف نہیں ملنا ملے کب نہیں حکومت آجے گی ہاتھ بندے ہوئے ہیں مشکل ہے پاکستان کے کوئی ہاتھ نہیں بجھے انشاءاللہ باشروع ہے کم کریں کو سر کرزے نہیں ملے اگر آپ نے زیادہ قیمت نہ دی تو بڑے پاکستان کے پیسے نہیں پیسہ پاکستان تاپنے بڑا ہے ساری زندگی سے ہم کرزوں میں کیوں بڑے میں اگر ایتا ہے شباشریف کرزے نہیں لینے نہیں لینے نہیں لینے میسید دے ہو پھر شباشریف نے کرزہ نہیں لینے کام ویسے کام ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ شباشریف نے اگر دے گھر ہی بڑے میں بھی سانو کنڈے اسی کاٹھ ہوئے گا تو نہیں کٹھویا ہی 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 کل گیا ہے تھے گیس آلے دکتر وہ کنڈے پر اسی کاٹھ ہوئے گا کنڈے پر نہیں ہوئے گا کشتا ہوئے دے گا ہی 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 تارنا ہی 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 کار لیا گیا نظیر نوامی رائے آپ کے سامنے ہیں لوگوں کو گیس کے بل بہت زیادہ آگے ہیں جس کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کا پوائنٹ او ویو بھی لیتے ہیں کہ ان کی زندگی اس وقت کیسی ہے اور آنے والی حکومت سے ان کو کیا امید ہیں دکھاتے ہیں آپ کو ایک شاٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ ہربنسپورا کا علاقہ ہے پہلے ہم مین روڈ پہ تھے لوگوں سے بات کر رہے تھے وہاں بھی لوگوں نے یہی شکایت کی اور آگے جب ہم بازار میں آئے ہیں گلی میں آئے ہیں تو خواتین بہت ساری جمع ہو گئی ہیں اپنی آواز پرچانے کے لیے اور اپنے مسائل بتانے کے لیے کیونکہ ابھی ابھی الیکشن ہوئے ہیں یہ ہماری تمام بہنوں نے ماں نے ووٹ بھی دیئے ہیں اس امید پر کہ جو بھی امیدوار آئے گا جو بھی حکومت آئے گی وہ ان کے مسائل کم کرے گی اور ان کے زندگیوں میں کچھ نہ کچھ سہولت اور آسانی لائے گی آپا بل لے کے ساری باجیاں گھروں سے باہر باہر تھی پھر آنا ہی ہیں جات گیس نہیں آن دی نا کار گیزر ہے نا ہیٹر ہے نا کچھ ایک ٹیم ہنڈی پک دیا دو دین کھائی دیگری بندیاں بندہ بیمار آتے ایک ٹیم ہنڈی تے بل پھر انہا ہوئے تے پھر دوکھتے اندہ ہی ہے کنیا کے لکڑیاں بالنے کی دے کار جانا ہے کنیا کے لکڑیاں چوک کے ہنڈی روٹی کارنواز دے پھر دوکھتے آئی ہے وہ بیلنہ یا تے استعمالی نہ ہویا ہے نیا ساتھا پھر بیلنہ آگیا تو آٹے سامنے ہی ہے بیل جات گیزر بھی نہیں ہے گیزر ہوئے ہیٹر ہوئے مانیا بھی اسی سیکھنے آسی تکڑیو گیس آئی کتے سیکھاں گے جات گیس ہی نہیں ہے تو وہاں کیس سیکھنا تے کیوں پھر بیلنہ ایک کون ماتنو چاہی دا نا کہ انہاں گریپاں دے بوجھنا پاوے ہار گالتا بوجھ پاندے بہن اپنے محل بڑھان دے 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 بڑھان دے گرمیوں میں بجلی کے بھیل اتنے تھے اوام اسے سر پکڑ کے بیٹھی بھی تھی اب گیس گیس ہی اسرہ ہن چھے زار آیا چھے بچے دے کمانو والا کھانو والا ایک کلہ جانا کمانو والا تیو کسرہ بیجلی دا بیل پر ہے گا کہ انہاں دوٹ دائے گئے پھر بچے بو کھی مارنگینا جیدہ کوئی آسرہ نہیں ہے گا جی بیجلی دا بیل او بڑھان دے جی گیس دا بیل اٹھان دے سامنے سات تزار پییا گیس دا بیل اٹھان دے تکسرہ تارے گا دو سو اٹھائی سو تیو کھڑی ڈیڑھ سو بھی آئی نا دو سو اٹھائی سو واس ایدہویں جیدہ بیل اٹھان دے ہن تو بہت زیادہ ہندے جیدہ پلشن آڑا بندہ ہو دا تکسرہ کسرہ بھیل اٹھان دے تسیہ سمجھے پانسو دا بیل اٹھان دے ساردیان جو بھی پانسو دا بیل اٹھان دے پانی دا بیل اتھان دے ہون دے ہون دے وہ بھی جیدہ گیس دائی بیجلی دا اس بے پانی بھی صاف نہیں ہیں پین دے stattرہ ستارہ ستارہس ہزار بیٹے ہیں کیسا کہ کچھ منتوں تعدے گیں کہ جابih پھر وہ آرکان ہے وہ کچھ کماء کس ببیٹی پور مسماد ہے ثقہ میں ہے لیکن کو مل اپ چیک کرلیں لیکن استفرین اے یہ ساتھ ساتھ آزار پیر کس آتی نہیں ہی ہے اور بل اتنا آگیا ہے تو وہاں اکومت کو سوچنا ہے یہ کہ غریب بندہ کہاں سے جمع کروائے گا بل اتنا ہماری جو بھی اکومت آتی ہے وہ غریبوں کا نہیں سوچتی اپنا سوچتی ہے تو غریبوں کا سوچنا ہے یہ بطی کا بلہ وہ بہت زیادہ پانی کا وہ ہماری امیاد تھا تین سو چار سو مہینے کا اب وہ کر دی اور انہیں یارہ سو رپے مہینے کا پانی صاف ہو یا نہ ہو بلوں نہ ہم جمع کرواتے ہیں اور یہ گیس کا ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ کہ وہاں لکڑیں جلا رہی ہے اور گیس آرہی رہی ہے بل اتنا کیوں بے رہی ہے آرے سیزن میں گیس نہیں آیا گیس نہیں آئی سلنڈر جلایاں لوگوں نے لکڑیں جلایاں تو گیس کا کچھ ہونا چاہیے گیس بھی آنی چاہیے جیسے پہلے آتا تھا ویسی آنا چاہیے بل جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی تو سی آوے کھو بیز آر ستر بھی بھی لیا ہے مارا آدمی کی کا تھا گیا کیلے پاس سے جا گئے کیا میرے پرانا بھی لیا ہے ایسی ہزار نو سو نوے بیس ہزار ستر روپے اتنا بل آپ کے سامنے بج کیا کریں کہاں سے جمع کرائے اکیلا کمانا لاؤں تو ایک گار ہے جاں تو میرے دستگاروں پھر تو میں مان لوں ایک گار ہے میرا اچھا ابھی تو الیکشن ہوئے وعدے ہوئے دعوے ہوئے نئی حکومتیں ہم نے تو بورٹ ڈالا تو اس لیے پھر چلو تو ہماری کو سہولت ہوگی آپ کے سامنے یا جو سہولت کر رہے ہیں ہماری آپ کے سامنے کیا کریں کس کا دربازہ کھڑکائیں جائے یہ بھی باقی سارے ٹیکس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ ہزار کچھ روپے بل ہے باقی سارے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں وہ ہی کام ہوئے آج کل قیمت میں گیس پیچھے سے کہتے ہیں کہ یہ چیز مہنگ کی ہوگی یہ گیس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیکس بڑھانے کا کون سا مطلب ہوتے ہیں بیجلی کے بھی یونٹ جب مہنگا ہوگیا پٹرول مہنگ ہوگیا اگلے سال پھر دوبارہ پچھلے سال کی فیول پرائز ایجیسمنٹ ڈال دیتے ہیں یہ ان کا ڈرامے بازی ہی چڑھ رہی ہے جب آتے ہیں ہر چیز کی آتے ہیں یہ بند کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کیونکہ ان کو پتے کہ اگر ہم اس چیز پر قانونی نوٹس لیتے ہیں تو ہمارے اپنے گھروں کے جو اس وقت فری بیجلی وغیرہ دی جا رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ انہوں نے جو سرہ سر ظلم کر رہے ہیں بھائی صاحب ابھی تو خبر یہ آ رہی ہے کہ اگلے مہینے جو بل آنے ہیں وہ اس سے زیادہ آنے ہیں کیونکہ گیس کی قیمت ایک بار پھر بڑھ گئی ہے اور یہ جو بڑی بھی قیمت ہے یہ جنوری سے جو بل آپ نے دیئے ہیں وہ بھی اب اگلے لگتے ہیں یہی تو ان کی ڈرامے بازی جو ہے ختم نہیں ہو رہی آپ مجھے بتائیں یہ چاچا کہہ رہے ہیں ہمارے گھر بل آیا یارہ ہزار پانچ سو پچاس رفے یہ بل جو ہے اس میں آیا سات ہزار کچھ رفے باقی سارا ٹیکس آیا ہے بندہ پوچھے کس چیز کا ٹیکس نہیں دے رہے پھر اینڈ پر کہتے ہیں کہ ہمارے عوام ٹیکس نہیں دے رہے ہیں جبکہ عوام غریب عوام ٹیکس دے رہی ہے جو ادھر بڑی گاریوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جو ٹیکس چور ہیں اصل میں وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی ہے سیورجر ٹیکس دیتے ہیں سوئی گے سے ٹیکس دیتے ہیں ایک مارچس کی ڈبیا بھی لینے جاؤنا تو اس پر بھی لکھوتا ہے کہ پلاس گورمیٹ ٹیکس دے مجھے بتائیں کہ پھر بھی کس طرف جائیں گے اچھا بھائی صاحب اب نئی حکومت بن رہی ہے نئے جو ہیں وہ وزراء آئیں گے وزیراعظم سی ایم آئیں گے نئے کیا امیدیں ہیں آنے والے وقت میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے آپ لوگ جن سے ابھی تک ووٹ کلیکشن پورے نہیں ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں آپ پہ مسائل حل کریں گے وہ بہت مشکل ہی لگ رہے ہیں یہ ہی ہو سکتے کہ پھر آئی ایم ایف کا ڈراما کریں گے پھر ان کے پاس جانے کی جو ہے نا بات کریں گے کہ ان کے پاس پھر کہیں گے کہ وہ تو تلوال لٹک رہی ہے وہ تو آپ نے جانا ہی جانا آئے جیسے نئی حکومت آئے گی تو آئی ایم ایف تو سب سے پہلے یہ تو ہے تو پھر یہی تو بات کر رہا ہوں کہ موجودہ ٹائم پر یہی تو نا نا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے ایک آتے آئی ایم ایف سے جو کرزہ لیا آئی تک پتہ نہیں لگا وہ کرزہ گیا جو انہوں نے کس مندور کروائی تھی کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کرزہ کس طرف یہ ایک طرف کہتے ہم جو ہے یہ کر گئے وہ کر گئے ایک طرف ان کے جو ہے یاشین ہی ختم ہوتی تو کس طرف جائے گے وہاں کیسے بھائی جی ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں بھائی جی میند کرتے ہیں میند مزدوری مزدوریاں آج کل ہیں کام اچھے ہیں ڈرامے بھی تو وہ بھی کوئی بھی نہیں ہے کام بھی کوئی کام نہیں کیا وجہ کام کیوں نہیں وجہ یہ حکومت یا ایک جگہ پہ کھڑی ہو تو کام نکلے جب حکومت نہیں کھڑی ہونے ایک جگہ پہ تو کام کہاں سے آئے گا اب تو ہو گئی الیکشن اب تو حکومت بن رہے گا یہ ستر سال سے یہ وعدے کر رہے ہیں ستر سال سے وعدے کر کے لیکن بھانا ان کے فطر میں فطرت میں نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ ہی بازے کرتی ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جو بھی آئے گا وہ اوپر سے چوری آئے گا ٹھیک ہے کردے کے اندر ہمیں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جو بڑھائے جا رہے ہیں چیزیں بڑھائے جا رہے ہیں غریب غریب آدمی جو ہلے پس کے رہ گیا ہے لوگ کا نوٹ ٹھیکس نہیں لانا پوٹھی والے ہندے ٹھیکس نہیں جا کہ جڑے کچھیں گرانے بیٹھنوں نے بڑا ٹھیکس ہے جسرا مرجی بیجلی چوری کرن جسرا مرجی گیس چوری کرن اوڈا کوئی کچھ ڈوالا کیسے ہیں شکر اللہ توی ٹھیک ہے سب آپ یہ ہے کہ حکومت آپ کو ڈامانڈولی لگی پھرتی ہے کبھی اسے آدمی دامانڈول دامانڈولی ہے ناں وہ یہ ہے کہ اس نے بندہ کھانچ لیا ہے جب بندہ کھانچ لیا وہ اپنے مسائب پورے پہ کھانتے ہیں پیسے کرتے ہیں وہ یہ وانتے پیسے لام تاکہ عوام پسان خوشان ہوئے باقی ہے گھرے کے اے جڑا ساڑے لاکھے رہتی گیس بے کرنے بندہ چھے دار پی یا بیلوں نے ٹھارہ دار پی یا وہ پندہ چھابنی مرید ہے پہا وہ پندہ جلتو اڈا گل کر کے گیا جا آپ وہ چارہ رہے ہیں ساکر سے مریدہ پہ مرود وہ ٹھارہ دار پی یا کتھ ہوتا ہوئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھے دارہ ہزار تو اس بیچارے کا پورے مہینے کی کمائی اور خرچہ ہوگا ہاں جی ہاں جو جی بیوی بیٹھی ہے میرے کو قسم کرا رو وہی بیوی گلی سے بیٹھی ہے ٹھیک 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 وہ بیچے نہیں ہے دو سو جنہیں بیویاں بیٹھی ہیں بہتر بھائی سارے یہ کارو بار کردے میں انہوں نے پوری نہیں پیندی ایک مندق کی پیدا گیا چچا کیا ہو گیا ملک میں آپ ما شاہ اللہ ہمارے سینئر ہیں سینئر سیٹیزن بزورگ ہیں ہمارے جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے اب تک ابھی تک ہم گیس بجلی آئے نہ آئے بلوں کو رو رہے ہیں ابھی تک قوام کی کمنٹ ٹوٹی بڑی ہے کہ خرچیں پورے نہیں ہو رہے دو وقت کی روٹی مشکل ہوئی بڑی ہے میں نے کہا کہ خدا کے واسے یہ غلیبوں کے کوئی حسان کرنا ہے بلنا جیڑا نا بلنا مسئلہ ہے ہاں کرنا تاکہ بندہ روٹی سے کھاوے جیڑی کمائی کہا تھا جا روٹی سے کھاوے ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے میر بانی ہے مجھے دو دو ہزار کی ایوری جے دو ہزار چار سو دو ہزار ایک سو ست ستر ایک ستر ایک ستر دو ہزار پانسو در دو بارہ سو بیس یہ ایوری جہرے اب مہینے میں آیا ہے یہ بل تائیس ہزار پچھاس اور بل کیسے آپا گھر میں کون کون کام کرتا ہے کیسے جائے گا یہ اتنا بل دو تارے دو پتہ باس بچین دوائیں ایک مہم آمد بلوں نے پریشان کرتے ہیں بلوں نے پریشان کرتے ہیں بلوں نے پریشان کرتے ہیں بوٹ دیا ہے بھی آپ نے کسی کو دیا ہے آپ نے بوٹ دیا اور بل بڑ گئے ہیں یہ کیا ہوا ہے یہ بیٹی ہیں تو وہ چاہروں نے پریشان کرتے ہیں کمگیاں یہ پہلو ہی ہوئی ہیں کہ وہ بوٹ آلے ہیں نہیں کرنی ہے آسانی نہیں بوٹ آلے کوشش نہیں کر سا آپ بہتان ہیں میں کہ وہ بوٹ آلے ہیں اپنے مے بڑھنے ہیں تشاہ نو گریبانو گینے پیچھونا تو ایک جگہ دینا بوٹ لینے ہیں تو کیا تھا کیا تھا کیا کر آنگے ادھو دارنا ہمیں ساکھ کر آنگے ادھو دار گلی بھی بڑھیں موسیقا 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 گھر بیٹھا ویڈوز گھا رہی ہے ہمارے گھر چل رہی ہے تو ہم نے ووڈ بھی نہیں اس لیے دیا جب کام ہی نہیں ہے تو وہ کس کام کا خواتین باجیاں پریشان ہیں گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے خود محنت بھی کرتی ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اب ایک ایک گھر جانے کمانے والی ہے ہم ملے کے آ رہی ہے میاں بھی خفا رہی گیا بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کام کر نہیں سکتے پڑتے ہیں تو وہ کان سے ہم کریں اب اس لیے ہم نے اس لیے اس لیے کوئی وارڈ نہیں دیا ہمارے گھر ایک جنے وارڈ ہم نے کسی کو نہیں دیا نظرین عوامی رائے لوگوں کی پریشانی آپ کے سامنے ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہماری کچھ اور بہنیں ہم نے جلائی ہیں سلنڈر ہم نے استعمال کریں ہمیں کس چیز کا فیدہ ہوا ہے مجھے یہ بتاؤ دو دو تین تین ہزار پہ ہم نے ضائع کی ہیں ہمارے گئے تو ہماری کمائی میں سے گیا نا اب یہ گیس کا فیل مجھے بتاؤ اتنا زیادہ انہوں نے دیا ہم کہاں سے دیں ہم نے گیس کا فیل دینا ہی نہیں ہے بس ہم نے کہہ دیا ساری سردیاں لکڑی چلاتے رہے ہیں سردی ہو گئے ہمیں لکڑی ہے پریشان ہوتے ہوئے آمدن یہ اتنی ہے نہیں جتنے انہوں نے خرچے ہمارے پر ڈال دی ہیں تو بتاؤ ہم کہاں سے پورا کریں بچوں کی فیصے پوری کریں یا ہم یہ گیس کا لکڑیوں کا پورا کریں کرمیاں تھی تو ساری باجیاں گھروں سے باہر تھی کہ بجلی کے بہت بل آگئے اب سردیاں ہیں تو اب گیس کا بھی لی انہوں نے سارے دس ہزار دیا پورے مہینے ہم نے جلایا نہیں ہے یہ جو ایسٹرہ ہم نے خرچے کیے یہ کون دے گا ہمیں سارے گیارہ آیا ہمارا وہی نا سارے گیارہ ہزارہ آیا ہمارا یہ ایسٹرہ خرچے ہمارے دو نا کیا کہہ رہے بچے آپ دکھائیے ذرا آگے جا کے تھوڑا پردہ اٹھائیے کیمرمن بھائی لیجئے یہ انہوں نے ہمارے باہر پرد ہو گیا اتنی پریشان ہم ہو گئے ہیں بہت ہی زیادہ سبح سبح یہ جلاتے ہیں ان کو لیٹ ہو جاتے ہیں بچے 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 سکول کے لیے باہر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہے شکایت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دکھائیے ادھر بھی سب باجیاں گھروں سے باہر آ گئی ہیں حالات مسائل ایک ہی ہیں کیسے آپ گھر ڈالو 기ل今日はجکا کارلاو جیائے کے سارے گھروں سے سک مسائل آڑے ہیں جان sap کھرandom weer تو東ی کے سات прив recalled ہے اپنوں Hydro تسبب Jobs بھی نہیں ہیں گیس ہے کوئی پھلے چھے گیا کبھے گیا گیس نہیں ہے مینا ہوگیا گیا گیس نہیں ہے موسیقی کھائی کیا سے MU کیسے بھائی جی بات یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ اس ٹائم تو میری پوری گلی یہاں پہ کھڑی ہے مجود ہے جتنی دفعہ گیس کا یہ رکھا کہ آئے لیکن گیس نہیں اس میں پانی اور گارہ ضرور آ رہا ہے گیس کے پائپ میں سے پانی اور گارہ جس کے ہم نے میرا خیال ہے کوئی پندرہ دن سے محنت کر رہے ہیں اور اسے اپنے طور پہ اس کو واشیبل کر رہے ہیں آپ ادارے میں کال کریں کسی میں کم تعلیم ہے کسی میں زیادہ ہے اس وجہ سے ہم نے سب نے مل کے عبداللہ بیگ صاحب کو پکڑا جنہوں نے وہاں سے جا کے سوئی گیس میں بات کی انہوں نے گاڑی بھیجی واش کیا واش ہونے کے بعد ٹھیک دو دن بعد پھر پانی ہے بیچ میں پھر گیس باندھا ہے اب جیسے اب آپ لوگ آ رہے ہیں انہوں نے کہیں پیچھے کے چائی کی گیا اب آ رہی ہے گیس آ رہی ہے لیکن اگر میں کوئی پائپ کھولتا ہوں اور اس کو نیچے گراؤں گا تو اس میں پانی بھی ہے کل تکر ہم نے یہ کیا کہ یہاں سے اس گھر تک واش کر دیں پانی نے خود نکال دیا اور اگر یہاں کے سیوریڈ پائپ لائن کی بھی بات کریں تو گٹر کا ڈکن اٹھا کے دکھاتا ہوں ساپ پانی زائیں ہو رہا ہے جو ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے ہمیں ملنا چاہیے وہ زائیں ہو رہا ہے جس کا چھپڑ کو سامنے بھی لگا گا برا حال بھائی جی گیس کے پائپ میں پانی کہاں سے آ رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ تو وہ جو گیس کا جو میک میں کا بندہ آیا تھا اس نے یہ کہا کہ یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا یہ ہمیں بھی نہیں بتا اس کا یہ جواب نہیں ہے اب تو جائرہ ہم تو ناڑی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بتا ہے کہ جب ہم نے کھولے ہیں تو پانی بھی نکلے ہیں اور وہ بھی اور اس کی ویڈیو بھی آپ کو میں دے سکتا ہوں جو ہم نے بنائی ہے یہ دیکھیں اس میں آب آج بھی نکل رہی گیس کی جو ہے نہیں گیس کیمرا بھائی زرہ فوکس کر کے دکھائیں نہیں تو یہ ہم سکرین پہ بھی فوٹیج جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے یہ فوٹیج جو بھائی سب ہمیں دکھا رہے ہیں یہ سکرین پہ ساتھ چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو یہ گیس کے پائپ لین ہے اور فراتو سے پانی آ رہے ہیں جی اور تقریباً یہ دیکھ لیں یہ چھے فوٹو چل رہا پانی یہاں تک یہ تو حال ہمارا اب یہ تو انہیں چاہیے کہ جو بیٹے ہی میں ہیں بھائی جی نہیں حکومت بن رہی ہے آپ کی آسانی کے لیے کیا امیدیں ہیں یہ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے ہمیں تو یہی نہیں پتا لگ رہا کہ ہم کس تھالی میں بیٹھیں اور یہ بینگن جاگ ادھر کو رہا ہے ہمیں تو خود نہیں پتا کیونکہ میرے چٹے بال ہو گئی ہیں پہلے جب کوئی الیکشن ہوتے تھے پہ ریزلٹ ملتا تھا چھے گھنٹے بال پھر آہستہ آہستہ ملنے لگ پڑا ہم بارہ گھنٹے بال یعنی کے رات کے بارہ بجے وہ تین دن بعد کون سی حکومت بن رہی ہے کون بنا رہا ہے یہ بھی ہمیں نہیں سمجھا آج ملکہ پائنگ دین ہوگی اب یہاں تو پھر جس کا زہر ہے وہ بنا رہا ہے کیونکہ عوام کا تو زہر نہیں لگتا کیونکہ عوام کا اگر زہر ہو تو فیصلہ تو ایک ہی دن میں ہو جانا چاہیے عوام نے تو الیکشن والے دن دکھایا کہ عوام کیا جانا عوام نے دکھا دیا الیکشن والے دن یا عوام نے دکھا دیا تو وہ تو عوام نے دکھا نا تو الیکشن والے دن دکھا دیا آج پائنگ دین ہوگا ہم نے جا کے باکس کو آگیا بھائی جیز ریزرٹ کو آگیا تھا ریزرٹ کو آگیا تھا ریزرٹ کو آگیا تھا ریزرٹ کو آگیا تھا یہ جو ایرہا پھیلی ہے اس وقت آپ خود سمائیدار ہو کیا ہو رہا ہے یہ سب کو بتا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن کیا کریں ہاتھ بندہ دھتا ہے جب بول تو بھائی جی میل ملاقاتیں جا رہی ہے اب تو کوشش کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ جو آزاد والے پی ٹی آئی کے ہمائیتی ہیں وہ ہماری طرف ہو جائیں تاکہ اب تو وہ کہانی بن رہی ہے ساں ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے کوئی سمائنگا گریہ ہے سنلڈون لے جے ایک ہمارے شہری کیسے سر یہ بھی ڈیوٹی ہے ہاں جی کیا کریں پھر مجبوری ہے کرتے کیا آپ مجدوری یہ کتنا خرچہ ہے اور آپ کے کندوں پر بہت زیادہ خرچہ ہے بہت زیادہ خرچہ ہے اس کام میں گیس کے بل گیس نہیں ملگا بل کتنے بل بہت زیادہ آتے ہیں گیس تو آتی نہیں ہے کہیں بھی نہیں آتی یہاں ملنے جن سے پوچھے گیس نہیں آرہی گیس نہیں آرہی سب یہی کہتے ہیں گیس نہیں آرہی آتی ہے علاقے کے مسائل نئی حکومتیں بن رہی ہیں ابھی دو دن ہوئے الیکشنز ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں کے وہی مسائل ہیں کس حد تک آپ کو لگتے کہ آسانی ہونے والی آنے والی گورنمنٹ سے آسانی کر سکتے ہیں فیل وقت تو کسی قسم کے آسانی نظر نہیں آرہی مزید مسائل بڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور یہ جو مسائل ہیں یہ معاملت ایک تو ہے حکومت کی ناہلیاں حکومت کی ناہلیاں اپنی جگہ پہ ہیں محکمے کی ناہلیاں اوروج میں ہیں اس وقت یہ پورے علاقے میں گیس نہیں آرہی اس کی وجہ ہے کہ گیس کی پائپ لائنیں پھٹی ہوئی ہیں نکار ہیں پھر اس کے بعد دبل سیور کی پائپ لائنیں بھی پھٹی ہوئی ہیں یہ مین ہولز کے اگر ڈھکنے اٹھانا اس میں مناسب ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ان مین ہولز میں صاف پینے کی پائپ لائن بھی گزر رہی ہے گندے پانی کے درمیان میں سے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اسی کے ساتھ سوئی گیس کی لائنیں بھی گزر رہی ہیں وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں لوگ چولے کھولتے ہیں تو وہاں پہ سیور کا پانی نکل آتا ہے پینے کے لیے ٹوٹی کھولتے ہیں صاف پانی کی وہاں سے سیور کا پانی نکل آتا ہے تو آخر اس سب کا ذمہ دار کوئی سیاست دان نہیں ہے بلکہ یہ محکموں میں بیٹھے راشی افسران ہیں اور انشاءاللہ اگر یہ معاملات مسائل حال نہ ہوئے ہم تمام لوگ ان کے دفاتر کا گھراؤ بھی کریں گے اور اگر انہوں نے گھنڈا گردی کرتے ہوئے میٹر کاٹنے کی کوشش کی تو ان کو ہم لوگ ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ عوام اب غاس کھانے والی نہیں رہ گئی کہ ایک طرف تم لوگ بل بھی لے رہے اور ان کو سہولیات بھی نہیں فرام کر رہے تو انشاءاللہ ان سے جو بھی اپنے معاملات ہیں جو مسائل ہیں وہ محکموں سے ہم نے حال کروانے ہیں حکومت کے علیہ دا ایشو ہے حکومت کے علیہ دا معاملات ہیں لیکن جو ہم سے بل لے رہے ہیں کم از کم ہمیں سہولیات و فرام کریں وہ ادارے سن لیتے ہیں جب آپ مسائل لے کر جاتے ہیں جس طرح سے آپ واسا کے شکایت کر رہے ہیں سیوریج کے لائنوں کے وجہ سے ایسن جی پیل کی آپ شکایت کر رہے ہیں اداروں میں سنی جاتی ہے میڈم ادارے وہ ہیں نا علاتوں کے باتوں سے نہیں مانگتے ان کا وہ آل ہو گیا ہو گیا جس وقت وہاں پہ جا کے ہم لوگ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں یا وہاں پہ کوئی شہر شرابہ کرتے ہیں اس وقت مسائل حل کر دیے جاتے ہیں پھر جب لوگ پر امن ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی اسی طرح اپنی وہ معاملات کے اندر سو جاتے ہیں تو اس دفعہ پھر دوبارہ ضرورت ہے لیکن کب تک یہ اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے آخر پھر یہ لوگ مجبور ہوں گے کہ یہ اپنا حتمی فیصلہ کریں گے اور ان کو ان کے دفتروں سے ٹھٹے مار کے باہر نکالے گی یہ عوام اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے لوگوں کے پاس وہ وہاں پہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ان کا سارا کچھ وہاں پہ چال رہا ہے اور یہ لوگ یہاں پہ زلیل و خوار پھر کہیں گے قانون کی خلاف بردی ہے جب تک خود ہی نہیں باہر رہیں گے یہاں پہ ساری امام مجبور ہے اپنی اپنی جگہ پہ کئی لوگوں کے بیل ایسے ہیں جن کی وجہ سے کہ کاروبار ہے نہیں بیل ڈبل ہے اب کئی ایسے لوگ ہیں جو رینڈ پہ رہ رہے ہیں جس کا دس ہزار روپے کرایا اور بارہ ہزار روپے بیل ہے وہ بیل پے کرے کہ کرایا دے یا خود کھائے بھی ہے ہزار پہ دیاری ایک میکسیمم ایک آدمی دیتا ہے تو اس سے کم سے کم چودہ گھنٹے اسے ڈیوٹی لی جاتی ہے اسے وہ چودہ گھنٹے کے بعد اپنے گھر پہ آگے کچھ کھانے پینے کی ایشیاں لے کے آئے گا اس کے پیچھے اس کے پاس بچ گئے چار سو پانچ سور پہ وہ چار سو پانچ سور سے بیلے بھی پے کرے گا کچھ آیا گیا بھی پورا کرے گا کچھ اپنے جس کے بالبچے ہیں بیمار ہے دوائی تارو بھی پورا کرے بھی ہوں کیا کرے گا بتا ہی اس کے پاڑے بھائی جو آ رہا ہے یہ پینے کے لئے آرہا ہے یہ نہانے کے لیے آرہا ہے یہ سمجھ نہیں آرہی وہی سوٹ کا پانی ہے گٹروں کا باہر چل رہا ہے وہ ہی پانی جو ہمیں پینے کو مل رہا ہے وہیں نہانے کو مل رہا ساہرہ سسٹم مکس ہوا ہوں سب کچھ میقس ہے اور جو گیس کا آرہی ہے گیس کے اندر وہی سی بریس کے پانی مل رہا ہے گیس سورکاری پانی نہیں استعمال کرتے ہیں ان کو کہنا ہم بھائی اپنا بیل کٹوانا چاہتے ہیں وہ کون پہ کرے یہ نئے مسائل ہیں سلاکے کے کتے کتے سال ہوگی ہیں آپ بھائیوں کو یہاں رہتے ہوئے یا یہ سالہ سال سے ایسے چل رہے ہیں سالہ سال سے چل رہا ہے جب تک ہم جا کے اگر اداروں کے اوپر شور شرابہ کریں گے وہ آتے ہیں وقت تو ٹھیک کر جاتے ہیں دوبارہ مسئلہ بڑھتا ہے پھر جاتے ہیں پھر شور شرابہ شرابہ کرتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اگر زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں قانون کی خلاف وردی ہے اس کے بارے یہ اب آپ ہی دیکھیں کچھ حکومت کا ہواگی ہے ہماری پی لے کہ آگے کچھ نہ کچھ اس کے بارے سوچیں بس یہ کہہ سکتے ہیں نئی حکومت بن رہی ہے کیا امیدیں ہیں کہاں تک کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کا ابھی تک خود ہی نہیں سیٹسفائی ہوا کہ جیتا کون ہے یا کون فائنل میں آیا دو دن بعد ہوتا ہے یہ یعنی کہ دو سے تین گھنٹے کے اندر فائنل ہو جاتا تھا یہ ہی ٹیم آگے آگئی یا یہ ہلکا جیت گیا ہے ہلکا جیتنے کے بعد اب جو کل ہرے ہوئے تھے وہ آج جیت گئے جو آج ہرے ہوئے تھے وہ کل جیت گئے وہ اس طرح کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن بھائی سب اب تو جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں وہ ساری ہی حکومت مل کر بنا رہی ہیں جیسے ہم نے پی ڈی ایم دیکھی اسی سے ملتی جلتی کہہ رہے ہیں کہ حکومت آئے گی سب سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں گی مسئلے حل ہو جائیں گے لوگوں کے جب سب جماعتیں ہی حکومت میں ہوں گی سب جماعتیں اگر حل یہ کرنا چاہے تو ہو بھی سکتی نہ بھی کرنا چاہے نہیں ہو سکتی جیتنے کے بعد تو ہر بندہ ہی اپنے گھر پہ بیٹھ جا تو باہر نکلتا ہی نہیں ہے یہ تو بات ہے نا پھر یہ تو ہے کہ اب حکومت آئے کومت کرے تو زیادہ سے بات ہم حکومت کا شکر گزارے آنے والے وقتوں میں انہی کا ساتھ دیں گے جی نظرین یہ ہمارے لوگوں کا پوائنٹ و ڈیو ہے اور یہ لوگوں کے مسائل ہیں جو کہ سالہ سال سے ہم لوگ آپ کو دکھا رہی ہیں کیسے سر اللہ پاکدہ کرم رابدہ شکر ہے کہ کیا کرتے ہیں آپ مزدوری کرتے ہیں تو آج کام پہ نہیں گئے نہیں روٹی نہیں پاک دی گیا تو کم کہتے جانا ساڑھا گیا گیا تو چلیل ہوں دے پہ نے بیل پیجی ہوں دے نے تڑا سڑھا بیل پیجی ہوں دے میں نے ویزار پہ بیل آیا ہے روٹ گیا ساندھا کو نہیں گیا ساندھا کونی بیل کو لیوں اور چل دو کنہ جلے آگے کام آگے پہلے گیس آتا تھا تو کتہ بھی لاتا تھا پہلے آمدہ سہار با رہن سو آر بارہ سو آج ویزار بھی ہمیں بیلہ گیس نہیں آرہا بیس ہزار بیلہ گیس نہیں آرہا بیس ہزار بیلہ آگے ہیں جی اور گریب آدمی کتر جائی ہے سی اپنا مرا بیلت آرہی ہے کہ اپنے بچے پالی ہے مزدور آدمی ہے دیاری لگی نا لگی نا سی ایتے واہی رو دیئے ساٹھی دیاری لگے یا نا لگے بیلو نا تھاٹ کو لے لنا نا لات بیلت آرہاں گے تیتنیاں لاؤن کے کٹ دینا فلان کارنا نا لات بیلت آرہاں گریب آدمی پر خود خوشی اللہ ہی کام پڑھ گا نا اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے نئی حکومتیں بن رہی ہیں کیا امیدیں ہیں چلے آج مشکل ہے بورڈ لائن او دن امیدن ایسا نہیں سنوک سبج باگ بہا کے جاندے نے جو دا بورڈ لائے کے چلے میں نے مڑکے سے پانچ سال وڑتا ہی کو نہیں مڑکے ہونا آجتا نمو ہی نہیں کرنا ہاں جی آسانی دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں کوئی مہنگائی ٹوٹ جے بل کم ہو جہاں سامنے ہی ہیں جاتے سامنے ہی ہیں دس انڈے پہلوزار باروں سے بیلاؤں دا ہے مویزار بیل آیا سانی کتھو انہی ہے مشکل ساڑے واستے مشکلہ ہی نے عوام کے لیے مشکل 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 اور عوام کے لیے اور مشکل السلام علیکم مویزار بیل آیا ہے بیل آیا ہے تو دو گھروں کا بھی ساڑھے چھے ہزار بیل آیا ہے ڈرینڈ پہ مساکے رہ رہے ہیں اتنا نہیں ہے کہ ہم کھانا ہی بنا لیں کیونکہ وسائل نہیں ہے تو کچھ ہی کریں ایک دن گیس آتی ہے پھر دوبارہ آتی نہیں ہے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں بجلی کے بھی گیس کے بھی بہت زیادہ بیل آ رہے ہیں گھر کی خواتین بھی جی یہ بجلی گیس کے بلوں کے چکر میں فس کے رہ گئی ہیں کہ کریں تو کریں کیا جائیں تو جائیں کیا 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 رہی ہے پچیس پچیس ہزار بیل آ رہے ہیں گیس آنی رہی رینڈ پہ رہ رہے ہیں آٹھر دہ دہ زار رینڈ بھی برنام نے اور لکڑیں جلانی سلنڈر بننے یہ تو کنونی بات کوئی نہیں ہے اگر وہ آکے خود دیکھیں کہ کیا مسئلہ ان کو کہاں سے گیس نہیں مل رہی کیا پروبلم ہے وہ آکے خود شیئر کریں ہمارے ساتھ ہمیں بھی تھوڑا سا تسلی دیں ایک دن دے دیتے یا دو دن دے دیتے یا بعد میں کچھ نہیں ہوتا آدھا گھنٹانی گیس آتی پانی کے ایشو ہو رہی ہے زیادہ اور پوچھنی ہو رہا ان میں سے کیونکہ ہم اپنے گیس سے قرائے بیل پورے کریں بچوں کی فیز کریں اور رینڈ نکالے کے یہ مسئلہ گیس کے اور بیل پچیس پچیس ہزار دے رہے ہیں کمائیاں اتنی ہیں نئی روزگرہ مزدوریہ کبھی دن لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی ہے کیا کرے پھر یہ مسئلہ کہ وہ خود آئیں دفتر والے اور دیکھیں کیا پروبلم ہے وہ حل کرے اور کر کے دے مہربانی ہوگی بس آپ کی یہ یہ عوامدو جی اپیل کر سکتی ہے ریکویسٹ کر سکتی ہے درخواست کر سکتی ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں ادھر ہمارے جو سیاستدان ہیں جتنے والے امیدوار ہیں وہ حکومتیں بنا رہے ہیں اور ادھر جو ہمارے ادارے ہیں وہ لوگوں کو کبھی بل بھیج رہے ہیں کبھی سیوریج کا ناکس نظام ہے کبھی مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لوگ بچارے اسی مسئلے میں گھرے میں مجھے اپنی اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پر میں ملاقات ہوگی اللہ حنی کے باہنے